انمول اور آئیشہ نے میرے ہاتھ پکڑے ہیں نوید نے مجھے جتیوں سے ڈنڈوں سے چپیڑوں سے پتہ نہیں اس نے مجھے کس کس چیزوں سے مارا ہے مجھے کرنٹ پی لگائے ہیں ان لوگوں نے ان نے کہا میں تمہارا گلہ دبا دوں گا میں تیری انہ آنکھیں نکال لوں گا یعنی کہ پندرہ دن بعد پھر ہمیں سی آئیے سے فون آیا ہے انہوں نے مجھے بے رہنا کر کے مجھے اس قدر مارا ہے نا میرا ڈپٹا بھی اتر گیا تھا وہاں پہ ایک کہتی تھی عورت اس نے مجھے ڈپٹے اڑھائی ہے چھتروں سے مارا ہے شوہر کے ساتھ سونیا بیٹھنا کس طریقے سے کرتی ہوں کس طریقے سے نہیں کرتی ہوں وہ سب باتیں کہ انہوں نے میرے ساتھ مجھے ساتھ کے مطالق بات کرتے تمہارے شوہر کا کتنا ساتھ میں بتائیں بھائی میں کیا کیا باتیں کروں ان کے خلاف ہوں پولیس آلے یہ کہتے ہیں اس کی بچی کو لاہو اس کو بھی دیکھیں وہ کیسی ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزمار عمر بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو وائرل ناظرین آج کا جو پروگرام ہے میں سب سے پہلے پروگرام کے سٹارٹ میں میں مریم نواز صاحبہ کو منشن کروں گا یہاں پہ کیونکہ آپ نے ہی کہا تھا کہ جب میں وزیر علیہ بنوں گی تو میں عورتوں کے معاملے میں میرا ایک انشیٹیو ہے کہ عورتوں کو میں انصاف کی فرائمی ان کی دہلیس تک پہنچے گی اور بات سے نہیں پہنچے گی جن عورتوں کے ساتھ تشدد ہوتا ہے جن کو سسرال والے تشدد کرتے ہیں یا جو گھروں میں کام کرتی ہیں اور مالکان ان پر تشدد کرتے ہیں یا پولیس والے ان کو حراسہ کرتے ہیں یا لڑکے ان کو چھیڑتے ہیں تو ایسے لوگوں کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا آج ایک قوم کی بیٹی کے ساتھ میں موجود ہوں جس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا گیا ان کے مالکان کی طرف سے کسی گھر میں کام کرتی تھی انہوں نے اس پہ چوری کا الزام لگایا اس کے بچوں کو حراسہ کیا اس پہ تشدد کیا اس کے بعد جا کے اپنے سورسز لڑا کے پولیس والوں کو شمالی چہونی جناب تھانے والوں کو ان کے پیش کر دیا بغیر پرچے کے وہ اس کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں اور رات دو دو تین تین بجے تک جو ہے وہ اس کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں اور اس کے ساتھ غلط اور گندی غلیز باتیں کرتے ہیں میں کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے لمحہ فکری ہے اللہ کا خوف میرے خیال سے ان کے دلوں سے چلا گیا ہوا ہے لیکن اللہ کا خوف پیدا کرو یہ بڑا ضروری ہے اس بہن سے بات کر کے جانیں گے سارا کیا معاملہ السلام علیکم کیا نام ہے آپ کا سمیرہ سمیرہ کیا ہوا تھا جہاں پہ کام کرتی تھی تو وہاں پہ تو سارا سسٹم ٹھیک ہوتا ہے وہ آپ کو پیسے بھی دے رہے ہوں گے لیکن معاملہ کیا بنا کہ وہ آپ کی جان کے دشمن بن گئے ہیں بھائی زین میں ادھر کام کرتی تھی اور کوٹھیوں میں بھی ٹھیک ہے تو مجھے یعنی کہ تھوڑے پیسے مل رہے تھے ادھر سے ہم میں کام والی ہیں ہم دو سے تین گھروں میں کام کرتے تو ہمارے گھر کا گزارہ چلتا ہے تو ان لوگوں نے مجھے وہاں پہ بلایا کسی نے مجھے کہا یہ کام کرتے ہیں وہاں پہ ایک میٹس اور بھی ہیں انمول نام ہے اس کا تو انہوں نے مجھے کہا اس کی شادی ہوگی تو آپ نے نہ یہ کام سب آپ نے کرنے ان کی شادی ہو جانی ہے دسمبر میں تو آپ یہ کام کریں ہم آپ کو سیلری اچھی دیں گے میں کہا چلیں ٹھیک ہے تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ سارے کام آپ چھوڑ دیں یا ہمارا گھر صرف آپ پکڑیں ہم تمہیں اٹھارہ ہزار سیلری دیں گے جس میں کہ کپڑے دھونے اسری کرنے اور صفائی اور برتنوں کا کام تھا تو وہ میں نے کہا ٹھیک ہے میری ان کے ساتھ سولہ ہزار پہ پہ ڈن ہوئی ہے اس کے بعد دو تین دنوں بعد وہ جو لڑکی نے کام چھوڑنا تنا وہ واپس آ گئی ہے اسے کہا میں نے اپنا کام واپس لینا ہے آدھا تم کرو آدھا میں کرو تو باجی نے کہا چلیں ٹھیک ہے میں نے صفائی اور برتنوں کا پکڑا انہوں نے کپڑے دھونے اور پریس کر کے ماریوں میں رکھنے تو اسی طرح چلتا رہا ہے ہمارا کام تو کچھ دنوں بعد میری سیلری کا ٹائم ہو گیا ہے ایک مہینہ میرا پورا ہوا تو میں نے سیلری مانگی ہے تو اس دوران صفائی میں کاری تھی مجھے ہزار پیا ملے تو میں نے ہزار پیا ان کو اٹھایا ہے باجی گھر پہ نہیں تھی اپنے پاس رکھا ان لوگوں نے میری اس کی ویڈیو بنا لیا ویڈیو بنا کے میں نے وہ ہزار پیا ان کو واپس دے دیا صرف ایک ہزار پیا صفائی کے دوران مجھے ملے تو اس سے پہلے بھائی جن ان کے گھروں میں میں نے بہت سے ایسی چیزیں دیکھی تھی ان کے بیٹے کی دیسٹ بینٹ سے مجھے سرینجے ملتی رہی ہیں میں نے ان کو دکھائی ہیں کہ آپ کے بیٹے کے دیسٹ بینٹ سے مجھے سرینجے ملی ہیں تو انہوں نے مجھے کہا ہے تم اس چیز پر نہ وہ کریں ان کو رکھ دو یہ بس ضرورت کی ہیں میں نے کہا باجی مجھے در لگتا ہے کوئی آپ کا بچہ ایسا کام نہ کر رہا جو میٹس تھی ان کے اس کے بیٹے کے ساتھ صحیح ریلیشن بھی نہیں تھے ٹھیک ہے وہ ہم عزت سے کام کرتے تھے دوبٹہ لے کے وہ لڑکی دوبٹہ اتار کے ان کے گھر میں ایزیلی کام کرتی تھی تو اس دوران میری ان کے ساتھ ایسے جو ہے نا تھوڑی سی ہونا شروع ہو گئی ہے تو مہینہ ہوا ہے میں نے سیلری مانگیا پھر یہ دوران ہزار پے کا دوران انہوں نے میرے اوپر الزام لگایا ہے کہ آپ نے چوری کی ہے میں نے کہا میں نے چوری نہیں کی مجھے صفائی کے دوران ہزار پے ملا جو میں نے لٹا دیا ہے انہوں نے محلے والوں کو کٹھا کیا شام دو بجے میں فری ہوئی ہے میں نے کہا باجی میں جا رہی ہوں اپنے گھر اس نے کہا تم نہیں جاؤ گی اب گھر میں نے کہا باجی کیا ہوا اس نے محلے والوں کو کٹھا کیا کہتی تم نے ہمارا سونا چوری کیا میں نے کہا ایسا میں نے کچھ نہیں کیا کہتی آپ نے کیا انہوں نے دو بجے سے لے کے شام سات بجے تک میرے اوپر اس قدر تشدد کیا ہے نا انمول اور آئیشہ نے میرے ہاتھ پکڑے ہیں نوید نے مجھے جتیوں سے ڈنڈوں سے چپیڑوں سے پتہ نہیں اس نے مجھے کس کس چیزوں سے مارا ہے مجھے کرنٹ پی لگائے ہیں ان لوگوں نے ان کا سربرہ ہے ہمارے یعنی کہ وہ اصحاب تھے وہ آئیشہ کے ہیسپنڈ تو ان تینوں نے مل کے مجھے اچھا خاصہ مارا ہے سات بجے کے ٹائم انہوں نے مجھے شمالی چھانے تھانے میں دے دیا انہوں نے مجھے رات کو رکھا ایک بجے تک وہ جو انمول تھی اس کو بھی لے گئے انہوں نے کچھ اس کو ایسی گولی دی ہے جس کی وجہ سے اس کو الٹیاں شروع ہو گئی ہیں لڑکی کو اس کو وہ لے کے باعزت بری ہو گئے وہ کہتے ہیں ہمیں اس پر یقین ہے ہم اس نے چوری نہیں کی ہے جو کیا اس ہی نے کی ہے اس کے بعد پر تھانے والوں نے جو آپ کو اتنی دیر اپنے پاس رکھا ہے اور آپ کو بار بار بلاتے رہے ہیں ان کا آپ کی ساتھ کیا صلوق تھا انہوں نے ہمیں جس ٹائم پر میری فیملی نے گھر والوں نے فون کیا ہے کہ میری بیوی نہیں آئی آپی نو بجے کی میں لا پتا تھی گھر سے نو بجے کام سے نکلتی تین بجے میں گھر آتی تو ان کو اس کے فیملی نے کہا ہے کہ وہ ممہ کے ساتھ بزار گئی ہیں تو ابھی وہ نہیں آئی ہیں لیکن انہوں نے کچھ ایسا نہیں بتایا بارہ بجے نے ایک بجے فون کر کے کہتے ہیں وہ تھانے میں اپنی بیوی کو لے آؤ جا کے وہاں جا کے ان کو کہتے ہیں وہ جو نوید تھے صاحب ہمارے انہوں نے ان سے اصل شناکتی کار ہمارے گھر کا سٹرام مانگوائیا تھانے والوں نے نہیں مانگوائیا تو وہ لے کے یہ لوگ پہنچے ہیں ہمیں تھانے میں آئے انہوں نے ان کو پیپر دیا انہوں نے وہاں پہ جو پولیس والوں نے کیا وہ کیا وہ جو اس نے پیپر ہمارے تھے شناکتی کارٹ اصل ڈاکومنٹس وہ اٹھا کے انہوں نے اپنے ساتھ لے گیا نوید بھائی تو وہاں سے پھر ہمیں انہوں نے باہ بول دیا کہ تمہیں اب جب بھی بلائیں تم لوگوں نے حاضر ہونا ہے صبح پھر انہوں نے ہمیں چار بجے بلائیں ہم پھر چلے گئے اگ رات کے دو تین بجے میں گھر آتی تھی ماسوم سے بچے کو چھوڑ کے بلا کے آٹھ آٹھ گھنٹے کرتے کیا تھے آپ کو مانو تم میں تمہیں چپیڑیں ماروں گا میں تمہیں ایسے کروں گا اکبال تھے وہاں پہ چھانی تھانے میں اکبال تھے انہوں نے کہا میں تمہارا گلہ دبا دوں گا میں تیری انہا آنکھیں نکال لوں گا یعنی کہ تو اس طریقے سے ہم بتمیزی سے بات کرتے ہیں تو اسی طرح انہوں نے تین دن مکمل کرنے کے بعد کہتے ہیں آپ فارق ہیں یہاں سے تو ہم اپنے گھر آ گئے ہیں آنے کے بعد انہوں نے پندرہ دن بعد پھر ہمیں سی آئی اے سے فون آیا ہے کہ تمہیں آپ کا کہہ سی آئی اے شفٹ ہو گیا بغیر پرچے کی بلکل ایسے بغیر پرچے کے ادھر ہم گئے ہیں مو بولا میرا ایک بھائی بنا ہو گئے دیکھ ہے تو اس کو وہاں پہ پہ پہلے دن ہی نا انہوں نے رکھ کے اس پہ تشددیت اس قدر تشدد کی ہے اس کو ڈنڈوں سے چتروں سے بغیر ایف آئی آر کے انہوں نے مارا ہے تو پھر اس کے بعد ہمیں ہفتے والے دن میں گئی ہوں انہوں نے مجھے میرے ہزبن کو گھر بھی دیا مجھے انہوں نے رکھا ہے تو انہوں نے مجھے بہر نہ کر کے مجھے اس قدر مارا ہے مردوں نے مارا ہے میرے ساتھ پولیس والی کھڑی ہوئی ہے انہوں نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا مجھے مردوں نے میرا ڈپٹا بھی اتر گیا تھا وہاں پہ ایک قیدی تھی عورت اس نے مجھے ڈپٹے اڑھائی ہے انہوں نے مجھے ڈڈڈوں سے مارے وہ پائیں پلاسٹک والے ہوتے مجھے ادھر مارا ہے انہوں نے کرنٹ مجھے لگائے ہیں مجھے چھتروں سے مارا ہے اس میں آفیسر ہوں آہت سر تھے تارک سر تھے اور وہ نبیل تھے اور رانہ تھے اور زفر ڈوگر تھے یہ پانچ لوگ کمرے کے اندر بھی تھا کہ ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا انہوں نے مجھے بہت مارا ہے اور اس قدر غزار گندی باتیں کی ہیں انہوں نے مجھے میرے چوہر کے ساتھ سونے بیٹھنا کس طریقے سے کرتی ہوں کس طریقے سے نہیں کرتی ہوں وہ سب باتیں کہیں انہوں نے میرے ساتھ انہوں نے پھر دوائی تھی کوئی شیشی تو انہوں نے وہ کھانسے کی دوائی کہتے ہیں ہم یہ پی رہے ہیں تو آپ کیا ہمیں پوری رات سکون دلائیں گی انہوں نے یہاں تک مجھ سے باتیں کی ہیں اس کے بعد پھر انہوں نے ہفتے والے دن مجھے رکھا ہے رات پوری رکھا ہے تو میرے شوہر دو بجے گئی ہے مجھے لینے کے لیے تو انہوں نے کہا ہمیں اوپر سے رات یہاں رکھنے کے تو ہم نے اس کو رات کو ادھر ہی رکھنا ہے تو وہ پوری رات تھانے میں رہیے میں پوری رات تھانے میں رہیوں کیا کہتے رہیں آپ کو پھر انہوں نے مجھے یہی کہا کہ تم نوچوری تم نے کی ہے میں نے repeat اور آپ کو گالیاں دیکھتے ہیں اور آپ کو تشدد کرتے ہیں اور گندی باتیں ہی بہت گندی باتیں کی ہیں انہوں نے میرے شوہر کے مطالق جو کہ میں بیان میڈیا کے سامنے نہیں کر سکتی ہوں مجھے ساتھ کے مطالق بات کرتے تمہارے شوہر کا کتنا میں بتائیں بھائی میں کیا کیا باتیں کروں ان کے خلاف ہوں اوپر سے ہمیں دھمکیاں لگاتے ہیں کہ تم نے کچھ ایسا کیا تو ہم تمہارا وہ حال کریں گے تمہارے بچوں کا وہ حال کریں گے میری جوان بچی ہے بھائی پولیس آلے یہ کہتے ہیں اس کی بچی کو لاؤ اس کو بھی دیکھیں وہ کیسی ہے نہیں کوئی اندھیر نگری چوپڑ رار تھوڑی ہے کہ اٹھا کے بچیوں کو بھی لے جائیں گے آپ کو بھی لے جائیں گے میں کہتا ہوں آپ کو شرم آنی چاہیے آپ جتنے بھی آفیسرز ہیں آپ تو آفیسرز کے نام پہ دبا ہے شرم آنی چاہیے آپ کو اس بہن کی آواز ہمیں وانو تک انشاءاللہ پہنچائیں گے لاست میں آپ چاہتی کیا ہے میں مریم نواز سے اپنا انصاف چاہتی ہوں اپنے گھر کے لیے چاہتی ہوں عوام سے چاہتی ہے کہ مجھے انصاف دیا جائیں جن سے یہ درندے پولیس جو ہے یہ عوام کی خدمت کے لیے یہ لوگ ہماری عزتوں کو اچھال رہے ہیں ہمیں دھمکیاں لگاتے ہیں یہ لوگ مریم نواز سے صرف اپیل ہے مجھے انصاف چاہیے سیکنڈ ناظرین ان کے گھر میں غربت بھی بہت ہے جو ان کے ہسپنٹ ہے یہ میں اپنے کیمرہ بین سے نہیں کہوں گا بلکہ رہنے دیئے ساتھ ہی بیٹھے ہیں اور ان کی حالت میں آپ کو دکھا نہیں سکتا کہ وہ مزدور ہیں اور مزدوری کرتے ہیں ان کے گھر کے حالات بھی بہت خراب ہیں اور چھوٹے چھوٹے ان کے بچے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ اللہ پاک اپنا رحم کرے ہم پہ کہ جس سلسلے کو ہم نے اپنا لیا یہ بہت غلط ہے آخر قیامت ہے آخر موت ہے یہ دنیا ختم ہو جانے والی یہ تمپریری دنیا ہے یہاں پہ یہ جتنے بڑے بڑے فیرونوں کے محل ہیں یہ سب گرا دیے جائیں گے اور حکومت ہوگی صرف میرے رب کی اور ابھی بھی میرے رب کی ہی حکومت ہے پوری دنیا پہ پوری کائنات پہ یہ چھوٹے چھوٹے جو فیرون ہیں یہ پیدا ہوتے ہیں اور یہ ختم کر دیے جاتے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی لاتھی سے ڈرو فیرونیت ابھی تو دکھا دو گے لیکن قبر کے جب اندھیرے میں جاؤ گے تو اس کے بعد پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا اور صرف فرشتوں کے لٹر ہوں گے اور کبھی بھی بخشش نہیں ہوگی اللہ کے حکم سے تو میرا رب ہم سب پہ رحم کرے اپنا میری بہن آپ نمبر بتا دیں تاکہ جو بھی لوگ جو ہے وہ یہ ویڈیو دیکھیں آپ کے ساتھ رابطہ کر کے اور انشاءاللہ آپ کی مدد بھی ضرور کریں گے رمضان المبارک کا مہینہ ہے ان لوگوں کی مدد کریں ان کو سپورٹ کریں یہ ڈیزرونگ لوگ ہیں یہ ڈیزرونگ لوگ ہیں جو کہ ڈیزرونگ کرتے ہیں ہماری مدد کرتے ہیں نمبر بتا دیں یہ ان کا نمبر ہے ان کو کوئی وکیل آپ اگر ہائی لیول وکیل دینا چاہے تو بلکل دیں کوئی ہائی لیول انصاف کی فراہمی کے لیے اگر آپ ان کے کوئی معاملت کر سکتے ہیں بلکل کریں مریم نواز صاحبہ ان سے رلازمی رابطہ کیجئے گا ساری کہانی آپ نے جان لیا اپنے میزبان کو دیجئے اجازت اللہ نگہ بہا